اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے اس سے پہلے سورہ کمر ہے سورہ کمر میں اللہ تمہارے کو تعالیٰ نشات فرمایا کہ اختربت سات منشق کل کمر قیامت قریب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اس بات کی دریلے کی چاند اگر دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو ایک دن پورے کی پورے عجرہ میں سماویہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ ہوا ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا ابو جہل بغیر نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مالنے کے شرق یہ ہے کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جبل پو قبائس کے اوپر دیکھا گیا کہ جبل پو قبائس کے اوپر یہ موجودہ دکھایا گیا آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف اور آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف اور اس کے گواہ کون کون حضرت جبائر ابن مطین حضرت عبداللہ ابن مصود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے صحابے کرام نے اپنی آنکھوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور سائنس بھی اگر غور کیا جائے تو کہتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے والوں نے جب چاند کی سطح کو دیکھا اس کے سرفیس کو دیکھا تو دیکھا کہ بہت بڑے بڑے کریٹس ہیں وہ کریٹرز 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 ہیں بہت سارے کریٹرز کیا ہوتے ہیں آتش فشانی گڑھے جیسے وہاں کوئی نمی پھٹتا ہے نی آتش فشان تو آتش فشان کے پھٹنے سے جو گڑھے ہو جاتے ہیں ان گڑھوں کو کریٹر بولتے ہیں انگریزی میں تو بہت سارے کریٹرز وہاں دیکھے گئے کیا اس سے استدلال یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی کوئی چیز پھٹی ہو کسی کی ممبشت سے اور ممبشت سے اشارہ کرنے کے بعد کوئی چیز پھٹ گئی ہو تھوڑی دیر کے لیے اور پھر جو گریوٹی ہے کانون نے انجزاب ہے کانون نے انجزاب نے تھوڑی دیر کے اندر دوبارہ اس کو ملا دیا ہو ممکن ہے اور سائنس نے اس کو ممکن کر کے بتا ہے کہ چاند پھٹ سکتا ہے جب آتش فشانی گڑھے ماں موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پھٹ دیا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نے گریوٹی رکھی ہے لاؤف گریوٹی جو کشی سے سکل ہے کانون انجزاب جس کو بلتے ہیں کانون انجزاب لاؤف گریوٹی تو کانون انجزاب نے دوبارہ ان دونوں کو آپس پر ملا دیا ہو پوسیبلیٹی ظاہر کر دی گئی میں نے تو ایک کتاب کے اندر اور قریب آجاؤں میں نے ایک کتاب کے اندر تو یہ پڑھا کہ کیرالہ کے اندر ایک محجید ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور حافظ ماد الدین ابن کثیر جن کی یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور جن کی تاریخ کی کتاب ہے البدایون نہایا البدایون نہایا کے اندر لکھا ہے کہ مجھ سے کئی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہندوستان میں ایک مسجد ایسی ہے جو اس دن بنائی گئی جس دن شک القمر کا محجدہ پیش آئے تھا وہ مسجد تفسر بنی ہوئے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہندوستان میں اسلام کب آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے فوراں بعد ہندوستان سے مدینہ کا بڑا گہرا تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زمانے ہی میں کہتے ہیں کہ راجہ ادھر سے گیا تھا وہ اپنے اس کے اوپر ٹہل لاتا چھت کے اوپر محل کے اس نے دیکھا کہ جات کے دو پکڑے ہو تو بہت پریشان ہوا یہ کیا ہوا کچھ تو بھی ہوا ہے دنیا میں اس نے پتا لگایا تو خود گیا وہ یہ بہت بڑے محقق ہیں مولانا رئیس الہرار ندی انہوں نے اس تحقیق کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اور کہا کہ وہ راجہ گیا ہے اور باقعدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا جدہ کی بندرگاہ پر آ کر کے واپس آنا چاہ رہا تھا مہیں پر بیمار وہ مر گیا اور مہیں پر اور اس نے وصیت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر اس طرف سے آئے ہیں تو ان کا بڑا اکرام کرنا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم فنا صحابی کی قبر ہو سکتا کہ سوئے ممکن ہے ممکن ہے possible